چاہتی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچٹی نیوز چینل کو اور بل آئیکن کو دبانا مت بلیے گا خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا ایچٹی نیوز چینل میں خیر مختم ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حدرباد رکنے پارلیمنٹ نقیب ملت الہاج بیارستر اصددین اویسی نے آج بتاریخ سولہ مائی بروز منگل کو یاکتپورا اسمبلی حلقے کے تحت سنتوش نگر ڈیویجن میں پانچ کڑو روپے کی تقمینا لاغت سے کئی سارے ترقیاتی کاموں کا افتتان جان دیا جس میں برقی بلدی آبرسانی سیمیٹروٹ سیوریش لائنز کی تنصیب کے کام شامل ہے اس موقع پر یاکتپورا ایم ایل اے سید احمد پاشا خادری متعلقہ علاقے کے کارپریٹر مصطفی علی مظفر اور دگر مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی صدور مہتمدین اور ایکٹیف ورکرز بھی موجود تھے اس موقع پر بیارستر اویسی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس خصوص میں تمام تر تفصیلات بتائی تمام محبان مجلس کی جانب سے قدم قدم پر بیارستر اصددین اویسی اور سید احمد پاشا خادری کی گلپوشی و شالپوشی کرتے ہوئے والہانہ استخبال بھی کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے ایچ ٹی نیوز کی خصوصی ریپورٹ اسی طرح کی مزید تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ایدراباد پارلیمانی حلقے میں جاہفتورہ اسمبلی کے حلقے میں اور سنتوستگر ڈیویزن میں منجلی سویت حاد المسلمین کی نمائندگی پر رکن اسمبلی احمد پاشا خادری اور مخامی رکن بلدیہ جنرام مظفر صاحب یہاں پر پانچ کور کے نئے ترخیاتی کاموں کا افتتا کیا گیا ہے جس میں آبرسانی کے اور بلدیہ کے سیمنٹ روڈ اور سیوریج لائن کے نئے کاموں کا افتتا ہوا آج حلقے اسمبلی آخر پورا میں سنتوستگر بلدی ڈیویزن میں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چار سے پانچ افتے میں وہ پورے کام تکمیل کو پہنچیں گے ہمیں ساتھی ساتھ حدرباد پارلیمانی حلقے اور بالخصوص یا خود پر اسمبلی حلقے کی عوام کے بعد بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چوبیس جون کو خریب اسی لاکھ نہیں دیر کورڈ کے کام کا منظوری ملی تھی اور اس میں سے جو کام پہفتدہ ہوا تھا چوبیس جون کو اس میں سے ستہاویس کام مکمل ہو گئے جس کی لاغت چھے کورڈ اسی لاکھ روپی ہے چار کام ابھی دیرے دوران پروگریس میں ہیں جس کی لاغت خریب ایک اور ساٹھ لاکھ ہے اور سولہ ایسے کام ہیں جن کو بھی شروع کیا جانا چاہیے تھا جو چھے کورڈ پینسٹھ لاکھ کے خریب تھے تو انشاءاللہ ہوتاالہ جملہ مندرہ کورڈ کے کام کا افتدہ مہینے چوبیس جون دو ہزار سواویس کو کیا تھا تو اس میں سے ابھی چھے کورڈ پینسٹھ لاکھ کے کام شروع ہونا ہے وہیں پر وارٹر ورکس کے طرف سے نو کام کا افتدہ ہوا تاسی لاکھ کے وہ پورے کام مکمل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ چار ڈسمبر کو دو ہزار باویس کو مندلس حتیاد مسلمین کی طرف سے علق اسم لیا خود پورا میں گریٹر حیدرباد بلدیہ کی طرف سے چالیس کام منظور کیے گئے تھے دس کورڈ کی لاغت سے اور وارٹر ورکس کے طرف سے چونتیس کاموں کا افتدہ ہوا تھا جو دو کورڈ باویس لاکھ کی لاغت سے کاموں کا افتدہ مہینے چار ڈسمبر دو ہزار باویس کو کیا اس میں سے دیویس کام مکمل ہو گئے ہیں جس کی لاغت ہے پانچ کورڈ پائنٹیس لاکھ روپیے جو کام زیر دوران پروگریس میں وہ چار کام ہیں جس کی لاغت ہے ایک کورڈ گیارہ لاکھ روپیے بارہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوئے ہیں ہم پیچھے پڑے ہیں تمام بلدیہ دداروں کے وارٹر ورکس کے اور دداروں کے وہ خریب تین کورڈ پچیس لاکھ کے کام شروع ہونا باقی ہے ایک کام رکاوہ ہے جو ستاویس لاکھ کا ہے تو وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ وارٹر ورکس کے پندرہ کام کبھی میں افتدہ کیا تھا چار ڈسمبر دو ہزار باویس کو جس کی لاغت تھی سیونٹی تری لاکھ یہ پورے کام مکمل ہو گئے پندرہ کام آٹھ کام کا انڈینٹ انڈینٹ سممیٹ ہوا ہے جو انساءاللہ شروع کیا جائے گا خریب ایٹی سیون لاکھ کا اور نو کام کا میٹیریل لفٹ ہوا ہے ستاویس لاکھ کا ہوئی کام شروع ہوگا دو کام زیر دوران ہے جو چونتیس لاکھ کے ہیں تو ایسے ہی آپ دیکھیں گے تو وارٹر ورکس کے دو کورڈ باویس لاکھ تو یہ اب تک کا پروگریس ہے منجلیس کی نمائندگی پر حلق اسمبلی آفت پرہ کے تعلق سے اور بھی بہت سے کام انشاءاللہ تعالیٰ منظور کیے جائیں گے ساتھی ساتھ حلق اسمبلی چار منار کے پرانا پول ڈیویجن میں شالی بندہ مظفر صاحب جو کارپوریٹر ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ ہمیں کاموں کے جا کے فضاء کروں گا چندرائیں گھٹا میں بھی مطالعہ رکنی اسمبلی اکبر الدین ویسی کی نمائندگی پر الحمدللہ کارپوریٹر کے طرح خیاتی کام انجام دیئے گئے ہیں کاروان میں بھی جناب قصر مہدین صاحب اور ملک پیٹ میں جناب احمد ولالہ صاحب کی نمائندگی ایمیلے کی نمائندگی بھی کارپوریٹر کام زیر دوران ہے ابھی تھوڑے کام رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی جل سے مکمل کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ شامل اسمبلی حلقے میں وہاں پر بھی مندلس اتحاد مسلمین کے نمائندگی پر بہت سے کام انجام دیئے گئے ہیں بہت سے کام ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسا اس کی منظوری ملے گی بلدیہ سے اور برخی کے وارٹر ورکس دپارٹمنٹ سے ان کاموں کو شروع کیا جائے گا تو اور ساتھی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو پارک سے لے کر آرام گھر تک جو ایکسپریس لے کا کام چل رہا ہے وہ بھی کام تیزی چل رہا ہے اس میں دو ریم ڈالے اضافہ ہوا تو اس کی منظوری بھی کی تعلق سے میں نے مطالقہ وزیر پلدی نظرنف جناب کے ٹی راورا صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی بلکہ میں نے ان کو واتس ایپ پر ٹیکس میسیج کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ آفیسروں کو بولیں گے اس پر دیکھنے کے لیے انجن بولی سے لے کر روٹے پالی تک روڈ وائڈننگ کا ایک کام رکاوا ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد سے جلد شروع کیا جائے گا ویسے ہی حلقہ اسمبلی یاخوت پرامے اور چندرائیں گھٹا میں یہ چار منار میں بھی روڈ وائڈننے کام منظور ہو چکے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کام جلدی شروع کیے جائیں گے وہیں پر خلوت کے ایک بڑے کمیونیٹی حال کا کام زیر دوران ہے ایک دو تین مہنے وہ مکمل ہوگا سردار محل کو اثر نو رینوویٹ کیا جا رہا ہے ساٹھ کارڈ کی لاغت سے وہ کام بھی زیر دوران ہے میرالم منڈی کا بھی کام زیر دوران ہے تھوڑا کام شروع ہوا ہے میرالم طلاب کے پاس ایک انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے مائی کی آخری ہفتے میں ایک وہاں پر میں دورہ کروں گا وہاں ایک آنن صاحب ہے جو بشور اربن پلینر ہے ان کے ساتھ اور ساتھی ساتھ ایک اوپر بریش ڈالا جائے گا نو نمبر محمد آباد سے میرالم طلاب کے اوپر سے یہ نکلے گا شاصل پرم کے پاس تو یہ پورے ترخیاتی کام الحمدللہ مندلی سے اتحاد مسلمین کی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں میں شکر گزار ہوں وزیر بلدی نظر نصف کا گریٹر حضر آباد کے کمیشنر کا وارٹر ورکس کے امڈی صاحب کا تمام اتداروں کا جو محلت کر رہے ہیں آج کے اس دورے میں ایک مقام پر پینے کا پانی صاف نہیں آرہا مجھے بتایا گیا اوراں میں نے سی جی ایم صاحب سے بات کی وہ عمل ساتھ ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ پانچ دن کے اندر انشاءاللہ وہ صاف پانی ان کو مہیا کیا جائے گا یہ ہماری کوشش ہو رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ عوام اس کو دیکھ رہی ہے اور عوام کی تکلیف جو نمائندگی ہے ہم کو ملکے ہم اس میں کام کر رہے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے شکریہ